اسلام کون فینس ویڈکم بیک ٹو میرے چینل ہوپ ساپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے آج ملائی ہوں آپ کے لئے موموز کی ریسپی جنہیں ڈمپلنگز بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں نے چاپڈ انین ہے ایک بڑے سائز کا جو انین تھا اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا اور یہ ہے جی ہماری بند کو بھی اس کو بھی چاپ کر لینا ہے اور یہ بڑی ایک شملا مرچ ہے جس کو ہم چاپ کر لیں گے سارے انگریڈینز سیم ہونے چاہیے ان چیزوں سے آج ہم بنائیں گے ویجیٹیبل موموز جنہیں ویجیٹیبل ڈمپلنگز بھی کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ جو کمینڈ باکس میں ضرور بتائیے گا تو بس اب ہم انہیں انگریڈینز کو مکس کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں ہم چکن موموز کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ بہت جلدی شیئر کروں گے اس سے پہلے میں نے فرائیڈ موموز کی ریسپی بھی جو ہے وہ بنائی ہے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے میں آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گی تو آپ اس کو جا کے ضرور دیکھیں گے تو یہاں جی دیکھیں بس میں یہ ڈالوں گی اس کے اندر صرف ابھی نمک اپنے نمک ڈالنا ہے اور اس کو مکس کر لیں نمک آپ نے حسبے ضرورت استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے بس اب ہم نمک ڈال کے اس کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارا نمک جو ہے وہ ان میں جذب ہو جائے اور اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ تک اس لیے کیونکہ کہ یہ جو ہے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر پانی ہوگا وہ نکل جائے گا پھر ہمارے جو موموز ہیں وہ ان کی جو سٹفنگ ہے وہ خراب نہیں ہوگی تو یہاں پہ جی میں نے ایک بڑا کپ جو ہے مئیر منڈ کے حساب سے لے رہی ہوں اس کے اندر میں دو ڈیڑھ کپ ڈالوں گی ایک کپ میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہاف کپ جو ہے وہ میں اور ڈالوں گی ڈیڑھ کپ سے آج ہم موموز بڑھائیں گے وہ ڈھیر سارے اس کے اندر یہاں پہ میں نے ایک چمک جو ہے وہ نمک ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے نمک آپ نے لازمی ایڈ کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو پٹیں ہوں گی اس کی موموز کی سٹفنگ کے لئے اس کے اندر جو ہے وہ ہلکا ہلکا نمک ہوگا تو وہ اچھی لگیں گی بلکل بھی پھیکی اچھی نہیں لگتی تو یہاں پہ میں اوئل لے رہی ہوں اوئل گھی کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو ہے وہ پتلا ہونا چاہیے یہاں پہ میں دو چمچ اوئل یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اس دوران اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک بھی دبائیں اور جی اپنے جو ہے کومنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں پھر ہی ساری سمجھ آتی ہے کہ ویڈیو کیسی مطلب کے ریسپی کیسی ہے ادروائز کوئی بھی چیز سکپ ہو جائے تو خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جی میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالوں گی یہی گلتیاں ہوتی ہیں کہ ہم ایک دم سے پانی ڈالتے ہیں اور ہماری جو ہے وہ ڈو خراب ہو جاتی ہے تو ڈو ہم نے خراب نہیں کرنی بس ہلکا ہلکا جو ہے وہ پانی ڈالنا ہے جو ہمارے ہاف کپسے ہی جو ہے ہمارا یہ جو ڈو ہے وہ تیار ہو جائے گا بس اسے طریقے سے اس کو میں اب مسلوں گی اور مکس کر لینا ہے اس کو اچھے سے تو یہاں جی دیکھیں اچھے سے ہمارا مکس ہو گیا اب ہم اس کو ایک دو دفعہ جو ہے وہ مکس کریں گے اور اس کو بھی ہم رکھ دیں گے تاکہ یہ بھی جو ہے وہ سیٹ ہو جائے اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے نا ہاتھوں کو جیسے ہم اس کو آٹے کو گونتے ہیں اسے طریقے سے ہم اس کو بھی کر لیں گے ایسے تو جی یہ دیکھیں یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تب تک کہ یہ اس کی جو ہے وہ سیٹ ہو جائے اچھے سے تو یہاں پہ اب ہم جو ہے اپنا مکسچر جو ہماری سٹفنگ ہے اس کو ہم اپنی چوڑیں گے تاکہ اس میں سے جو پانی ہے وہ نکل جائے اچھے سے اب ہم اس کو اچھے سے پریس کرنے ویسے زیادہ تو نہیں نکلا کم ہی نکلا تھا آپ بھی اس کو مضم نمک لگا کے رکھ دیں گے تو اس کا جو ہے وہ پانی اچھے سے نکل جائے گا جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سٹفنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ پانی نہیں ہوتا اگر تو ہم اس کو ویسے ڈالے تو پھر پانی چھوڑ جاتا ہے اور ہماری جو ہے وہ ڈو جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ کام نہیں کرنا ہم نے پس اس طریقے سے اب ہم نے جو ہے اس کو نکال لینا ہے تو یہ دیکھیں جی ضبط دستہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گئے میں نے تھوڑی سی لال میٹ چیڈ کی آپ اپنے حساب سے کمزارہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی لال میٹ چیڈ کرنی ہے اپنے ہافٹی سپون اور یہاں پہ میں تھوڑی سی کاری میٹ چیڈ کی ہے ایک چھٹکیاں اپنے کاری میٹ چیڈ کرنی ہے سپائسز اب اپنے حساب سے کمزارہ کر سکتے ہیں ان کو زیادہ پسند ہے وہ زیادہ ڈال لیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ سوکا دھنا پیسا ہوا دنیا پیسا ہوا ڈال دیئے ہے ٹھیک ہے بس اب ہم ان مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے نمک ہم نے نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے پہلے ڈالا تھا تو اس لئے ہم اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے بس آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے اگر آپ نمک مکس پہلے سارا لگا کر رکھیں گے تو جب ہم اس کو چھانیں گے یعنی کہ اس کو نچوڑیں گے تو بس سارا مرچ مسالہ بھی نکل جائے گا تو اس لئے ہم نے صرف نمک ڈال لگا کر پہلے اس کو رکھنے ہیں اور وہ نچوڑ کے اس کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ سپائسیز ایڈ کریں گے اور دن اس کو ہم مکس کر لیں گے اب جی ہم دیکھیں گے اپنی ڈال کو کہ جو ہے وہ سیٹ ہوئی ہے کہ نہیں تو جی تھوڑی تھوڑی ہو گی تھی تو میں نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ مسالہ سٹارڈ کر دیئے ایک دو دفعہ ہم ہم اس کو پھر جو ہے وہ سیٹ کریں گے اور اس کو ابھی ہم رکھ دیں گے تب تک ہم مومس کے لئے جو ہے وہ چٹنی بنا لیتے ہیں تو جی آپ کو میں اس کی انگیرنس بتاتی ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ون ٹو سپون جو ہے وہ اوئل کے ڈال دینے ہیں بس اس کو اب ہم نے گرم کرنا ہے اور اس کے اندر اب ہم جو ہے وہ ڈالیں گے اس کی چٹنی کے لئے تو یہاں پہ ہے میں نے چار چھوٹے ٹرماتر ایک چھوٹا سا پیاز ایک جو ہے ایک سو دو ہری مرچے لال ہوں تو بیسٹ ہے جو لال والی مرچے ہوتی ہیں اب ہم نے اس کو اندر ڈال دینا اور اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے ہلکا ہلکا زیادہ نہیں یہ جو ہے نا جٹنی اس کی ریسپی بہت ہی مزے گی ہے اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ بہت جل شیئر کروں گی آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے اس کے اندر میں سپائسز نہیں ہے آپ کو بتاؤں گی کہ ابھی کونسے ڈال لیں تو یہاں پہ یہ جی انار دانا ہے تھوڑا سا وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اچھے ٹیسٹ کریے جب انار دانا اس کے اندر جائے گا تو ہمارے جو چٹنی ہوگی وہ کھٹی مٹھی ہوگی تو بہت ہی مزے کی ہوگی بس یہاں پہ ہم نے اس کو تین چار منٹ تھوڑا سا فرائے کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے بھونے جائیں یہ جی بھونے گئے ہیں تو اب ہم اس کو اپنے بلینڈر میں ڈالیں گے اس کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے چھلکے کے بغیر بھی ہم بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو جب پکا لیں گے ہلکا ہلکا تو جب ہم اس کو گرینڈ کریں گے تو اس کی چھلکے بھی جو ہے وہ بلکل بھی پتہ نہیں چلیں گے اس کے اندر آپ ادرک لسن بھی ڈال سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں اس طرح کیسے بناتی ہوں تو مجھے اس طرح اچھی لگتی ہے تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو کیا کریں گے بلینڈ اور جی ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں جب تک یہ بلینڈ ہوگا تب تک جی یہاں پہ میں آپ کو ڈو دکھا دیتی ہوں ڈو ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد ایک بڑا سا جو پیڑا ہے اس کا وہ بنائیں گے ہم تو یہاں دیکھیں جی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ڈو ابھی تھوڑی تھوڑی نرم ہے تو آپ اس کو جو ہلکا سا میدہ ہاتھوں پہ لگائیں اور اس سے آپ اچھا سا اس کر جو ہے وہ پیڑا سا دوبارہ بنا لیں جس طرح یہ میں کریں مجھے تھوڑی سی نرم لگ رہی تھی کیونکہ موموز کے لیے ہم نے ہارڈ جو ہے وہ ڈو نہیں تیار کریں تھوڑی نرم ہی کرنی ہے تو جی اب ہم اس کو اچھے سے مس لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے جب ہاتھوں سے چپکنا چھوٹ جائے تو تب سمجھے گا آپ کی ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو جی یہ دیکھیں اب میں بڑا سا پیڑا جو ہے وہ بنا لیا ہے تو بہت ہی زبردست سا یہ بن گیا ہے اب ہم اس کو ایک رول ٹائپ سا کر لیں گے تاکہ ہم جب اس کی چھوٹے چھوٹے جو ٹکیاں سی بنائیں تو ہمیں جو ہے وہ مشکل نہ ہو تو رول بنائیں گے ایک اچھے سے تو یہ چھوٹے چھوٹے آپ نے لینے ہیں بہت زیادہ بڑے بھی نہیں لینے بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں لینے بس ان کو آپ نے چھوٹے چھوٹی گولیاں بنا کے رکھ لیں آپ یہ دیکھیں بہت ہی فٹا فٹ سے یہ جی ریسپی ریڈی ہو جاتی ہے بہت ہی مزے سے میں نے بیس منٹ میں اس کو بنایا تھا بہت ہی مزایا کھانے کا بھی تو بس اب ہم نے اس کو فٹا فٹ سے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیرے ریڈی ہو گئے یہاں پہ میں بیلنے کو بھی جو ہے وہ میدہ لگا رہی ہوں اور یہاں نیچے بھی لگا ہوں تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے چپک نہ جائے تو بس آپ نے اس کو چھوٹا چھوٹا جو ہے وہ بیل لینا ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ موٹی اس کی جو ہے وہ نہیں بیل نہیں تھوڑا بھاریک ہی کرنا ہے اس کو اب ہلکہ ہلکہ میدہ لگاتے جائیں تو یہ ہماری جو ہے وہ ٹکی اچھی بنے گی اگر ہم میدہ کم لگائیں گے تو یہ ہوگا کہ اسے جو ہے وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے تو اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ کے لیے یہ جو وے ہے بہت ہی بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کتنی زبردستی ہماری گول سی جو ہے وہ چوٹی سی مومس کی ٹکی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہم اب اس کو سمپل شیپ دیں گے ٹھیک ہے جو آپ آسانی سے بنا سکیں گے تو یہاں پہ جی اب ہم اس کو ہاتھ میں لے لیں گے اور چمچ کی مدد سے سٹفنگ کریں گے سٹفنگ بہت زیادہ بھی نہیں آپ نے کرنی ٹھیک ہے ایک سے جو ڈیڑھ چمچ ہے ایک چمچ بڑا بہت ہوتا ہے یہاں پہ آپ صرف ایک سے ڈیڑھ چمچ جو ہے اس کے لیں اور بس اب ہم اس کی جو ہے وہ کریں گے اس کو بند کریں گے تو سائڈوں پہ پہلے پانی لگائیں گے پانی اس لیے لگانا ہے کہ یہ آرام سے چپک جائے ٹھیک ہے نا تو بس اب ہم نے اس کے چاروں جو طرف ہے وہ پانی لگا لیا ہے اب یہاں پہ ہم نے چھوٹی چھوٹی پلیٹس ڈالنی ہیں پلیٹس جیسے کہ ہم اپنے فراک وغیرہ میں ڈالتے ہیں نا اب اسے طریقے سے بس ہم نے اس کے پر پلیٹس ڈالنی ہیں ہلکی ہلکی ٹھیک ہے میرے ہاتھوں پہ پہلے میدہ لگا ہوا تھا اور دن میرے ہاتھ گیلے ہو گئے سے تو صحیح سے چپک نہیں رہی تھی تو آپ ہاتھ ساپ کر کے جو ہے وہ کریے گا تو بہت ہی آسانی سے ہو جائے گی بس ایک سائڈ سے ہم نے پلیٹس بنانی ہے اور دوسری سائڈ سے جو ہے وہ پکڑ کے اس کو اس کو ہم بند کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ بھی جو ہے نا وہ گیلے تھے اور چپک کر رہے تھے اس وجہ سے یہ جو ہے صحیح بند نہیں ہو رہی تھی بس اسی طریقے سے آپ نے اس کو ساتھ لگانا ہے اور جو ہے اس کو بند کر دینا ہے تو بہت ہی آسانی سے دو منٹ بھی نہیں لگتے اور یہ جو ہماری شیپ جو ہے آسانی سے بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی ہماری بہت ہی اچھی سی شیپ بن گئی ہے ہاتھ میں تھوڑے سے گرے تھے جس وجہ سے یہ صحیح بن نہیں رہی تھی بس اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ باقی بھی بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اور بھی بیل لی تھی آپ کو میں نے ایک اور بتاتی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو پہلے میں سمجھ نہ آئی ہو اب آپ کو دوسرا بھی بتاتی ہوں بس آپ نے ایک دفعہ اس کے اندر ڈالنی ہے بس ایک دفعہ آپ کو بس وے آ جائے بس پھر پھر تو جی ہم کمال ہی کر دیں گے پانی آپ نے لازمی لگانا ہے پانی کے بغیر یہ چپکے گا نہیں تو یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے دنیا دیکھیں ادھر سے پکڑی ایسے پلیٹس کے اوپر پلیٹس پلیٹس کے اوپر آپ نے پلیٹس ڈالنی ہے اور جی یہ دیکھیں بہت ہی زبردست سے آسانی سے جو ہے وہ ایک سائیڈ سے یہ دیکھیں پلیٹس بن گی اور یہ دیکھیں باقی ساری جو ہے ہم ساتھ لگا دیں گے تو یہ چپک جائے گی جیسے میں نے پہلے بتایا اس طرح سے بھی بن سکتی ہیں اس طرح سے بھی بن سکتی ہیں ایک سائیڈ پر بھی بلیٹس آ سکتی ہیں سینٹر میں بھی تو یہ دیکھیں جی ہمارے موموس جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو یہاں پہ جی میں نے ایک کڑاہی رکھ دی تھی کڑاہی میں جو ہے وہ پانی رکھ دیا تھا بوائل ہونے کے لئے پانی اچھے سے بوائل ہو گیا تو اس کے نظر ہم یہ چھانی ہیں سٹیم کرنے کے لئے رکھیں گے تو میں زیادہ یہی استعمال کرتی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی اور ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ سٹیل کی پلیٹ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ نے اس کو اچھے سے جو ہے میں کپڑے سے صاف کر رہی ہوں تاکہ یہ جو نمی ہے وہ جلدی سے اوپر سے اتر جائے اور اس کے اوپر آپ نے سیدھا ہی موموس نہیں رکھ دینے اس کے اوپر ہم لگائیں گے اوائل اس کو اوائل اچھے سے لگانا ہے تاکہ یہ نیچے نہ چپکیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ اوائلنگ کر لینی ہے اس کی یہ دیکھیں اپنے فلیم جو ہے وہ ہائی رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ جو ہے وہ اچھے سے سٹیم ہو اور یہ ہمارے جی موموس ہیں اب ہم ان کو ان کے اوپر رکھیں گے ٹھیک ہے آپ نے ان کو جوڑ کے نہیں رکھنا ساتھ ساتھ ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے رکھنا ہے اور یاد رہیں جہاں پہ جو بڑا سراخ ہے اس کے اوپر نہ رکھیں پھر وہ کیا ہوگا وہاں سے صحیح نہیں جو ہے وہ سیٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو جی یہ دیکھیں ہمارے موموس جو ہیں وہ میں نے اس کے اوپر ٹکا دیئے ہیں اب جی ان کو اب ہم بند کر دیں گے ڈھکن دے کر رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے دس منٹ کے بعد ہم جو ہے وہ ڈھکنا اٹھائیں گے تو دیکھیں گے تو جی یہ دیکھیں زبردست ہمارا جو ہے وہ سیٹ ہو گئے ہیں تو جی یہ دیکھیں اب ہم اس کو نکال لیں گے کتنے زبردست سے ریڈی ہوئے ہیں دیکھیں بلکل بھی نہیں چپک رہے اوپر سے یہ بلکل جو ہے وہ پک گئے تو یہاں پہ جی یہ میں نے بلینڈر میں سے نکال گئے اس کے اندر جو ہے وہ اس کو بھون لیا ہے اس کے اندر سپائسز جو ہیں وہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائے گا میں آپ کو جو ہے وہ شیئر کروں گی اس کی وڈیو میں ریڈا بنا دوں گی تو یہاں پہ جی دیکھیں موموس کتنے ہی زبردست سے لگ رہے تھے بنے اتنی دیر میں میں نے بنائے اور جی فٹا فٹ لگے کھانے کو تو بہت ہی مزے کے یہ دیکھیں چٹنی کتنی ہی زبردست سے بنی ہے اور اس کی سٹفنگ بھی اندر سے بلکل پک گئی ہے بہت ہی مزے کے تھے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو کمنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائے گا اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملتی ہوں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ